بسم اللہ الرحمن الرحیم ہُوَ الَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّينَ اُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ آئِيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُؤَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العزیم اللہ باق دی حمد و صلات و باق درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وعالیہ وصحبہ وسلم واسم میرے مقابل حضرت مولانا عبدالوحاب شدیقی صاحب اور اُنا تو پہلے توالیس مسجد خطیب مولانا عبدالشکور حافظہ اللہ اللہ انہا نسیت والی علمی زندگی عطا فرمائیں او بڑیاں ہی پیاریاں اللہ دی تریف اور دی حمد بارچ کلام اپنا لکھیاں خود ہی پاڑ رہے تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو مہد بڑی دیر بعد انہاں آج ملاقات ہوئی وہ تو ایک دفعہ نہیں بلایا سیدھے میں ہی چاہیا سو تو بہرحالا جو پتا لگ ہے انہاں نفال جاتا ہے کوئی ہے اللہ صرف تو افیت والی لمی زندگی عطا فرمائیں ہم اللذی باعث فی الامیین اللہ فرمارنے اصا اپنے نبی نو امیین دے بچو مبعوث فرمائیں مکہ دے لوگ جڑے سن اوہ انپڑ سن ڈانگری سن اوہ جاد سن اور دین تو دھور سن اور اوہ کھنی گمراہی دے اندر سن ہے اوہ سارے لوگ دینِ ابراہیم تے سن لیکن اوہ دینِ ابراہیم تے رہ کے بھی ابراہیم علیہ السلام دے دین دے اندر بدعات اور خرافات انہوں بڑا جنم دیتا سی جس طرح عجوی ساڑھے مجودہ معاشرے دے اندر سارے لوگ دینِ محمد نے سل اللہ علیہ وسلم لیکن انا نے دینِ محمد دے اندر بدعات اور خرافات نو کتنا جنم دیتا جا رہا ہے اور لوگ دے چکے ہر سال نوی تو نوی بدعات جیڑیاں نے رسومات جیڑیاں نے اسلام دے اندر رائج ہو رہی جنہ دا پیغمبر دی شریعت نہ آقا دے دین نہ پیغمبر دے طریقے نہ کوئی تعلق نہیں دور تک بھی دکھ صرف اس بات دا ہوندہ ہے کہ جس بدتنو اسلام تے اندر ایجاد کیتا جاندہ ہے اور اوہ دے دلائل قرآن حدیث چو دیتے جاندے نے سانو صرف انا دوکھے اور پھر قرآن دیا آیات پیش کیتے ہیں جاندے ہیں یعنی اوہ دے دلائل تے پہ انہ آیات دی ماز اللہ نہ سیابانو سمجھ آئیے نہ نبی علیہ السلام نے سمجھ آئی آجدِ مولی صاحب نے سمجھ آئی حضرتِ امامِ مالک رحمہم اللہ فرمان لگے ما نب تدع الاسلام فقد رعا حسنتا اسلام تے اندر بدتنو جدو ایجاد کیتا جاندہ ہے تے پھر بدتی اندہ ہے بدتے حسنے یہ جڑا کام میں چنگا کام میں منع کی تے وخاؤ منع بھی تے نہیں نہ کی تھا ہم اومنِ بات کہی جاندی میں ایک بندے نے کیا میں ہر کچھ کی پڑھ دے سبحان ربی اللہ میں کل ہو اللہ پڑھے آگر کل ہو اللہ پڑھنی چاہیے ہنزہ نہیں جی سبحان ربی اللہ میں کہا نہیں کل ہو اللہ ہنزہ نہیں جی میں کہا منع وخا رکوع سبحان ربی العزیم سعیدہ سبحان ربی العالی وہ سے کوئی اور صورت پڑھ یہ منع نہیں تے پھر جو مرضی بندہ اسلام جو داخل کرے نہیں اسلام ایک مکمل ذابطہ ہی آتے اللہ نے دین نو مکمل کر دیتا ہے الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام مدینہ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حسید تھو آڈے تھے اپنا دین مکمل کر دیتا ہے نعمت رو پوریاں کر دیتا ہے ہون جنہیں لینے ہیں وہے دے وچوں لے تو جنہیں دینے ہیں وہے دے وچوں دے جدو اے ایت نازل ہوئی نا تو نبی علیہ السلام مدان ارفات دے نوز الحج خطبہ حجت الودا آپ انشاد فرما رہے ہیں جدو جبریل قرآن دی ایت لے کے آیا ہے تو آپ نے تین دفعہ اس طرح آسمان دی طرف کیا ہے اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ گواہ بن جاؤ پھر تسی آبانو کیا ہے چوتھی بار تسی بھی گواہ بن جاؤ جنا دین اللہ نے میرے تے نازل کیتا ہے میں من وآن تھوڑیتا کونے ہی پوچھا دیتا ہے نہ ہمیں کو وعدہ کیتا ہے تو نہ ہمیں کاٹا کیتا ہے یہ عرصیانے بیانے دناب اندے ہو جس پیغمبر تے دین اترے ہے انو وعدہ کاٹا کرن دی اجازت اللہ نے نہیں دی تھی تسانو مولوینو دے شریعے بولو پھر بیتی یہ بات کینڈا ہے بیتی حسن ہے امام مالک فرمادہ نے فَقَدْ خَانَ مُحَمَّدًا مَعَذَ اللَّهِ استغفرُ اللَّهِ اصل دے اندر بیتی دا عقیدہ اے وے کہ محمد نے ساڑھے تک دین پچان لگیاں خیانت کیتی ہے پورا دیسی کرنڈے ہیں یعنی نبی پاک نے پورا دین نہیں سانو دیتا پورا دی ہون ایسی کرنڈے ہیں بیتی دا اصل عقیدہ اے وے تو لہٰذا حضرت عبراہیم علیہ السلام دے دین توی مشرقین مکہ نے بیدات اور خرافات ان جنم دیتا سی پہلی بھی آپ دے آن تو پہلے پہلی جیڈی سی نا رسم ہوئے سی کیوں لوگ بیت اللہ دا تواف کر دے سن تے بدنا تو ننگے ہی کر دے سن کپڑے پاکے نہیں انہوں نے پچھا بھی کپڑے نہیں پہن دے انہوں نے کہا ہی ساڑھیں کمائی حرام دیئے حرام دی کمائی دا اصا لباس پاکے اللہ دی عبادت نہیں کرنی ہے وہ بدو سن گنوار سن انہوں نے ایک سوڑ مقصوص رکھیا اندا سی وہ بیت اللہ چی لاکھیں ٹانگ چھڑ دینا وہ تھی پانے تو آپ کرنا ہے پھر وہ تھی لاکھیں رکھ دینا اس طرح ہی جیڑیاں عورتہ سن وہ بھی اس طرح ہی مقصوص لباس پہل نہیں ہے سر تو لہٰذا اللہ پاک نے پھر انہا لوگاں واسطے قرآن اتھا رہا فرمایا یا بنی آدم خزو زینتکم اندہ کل مسجد وقلو اشربو ولا تسرفو انہو لا يحب المسرفین فرمایا ہے بنی آدم جدوں بھی مسجد دے اندر ہونے خزو زینتکم سونا لباس پہن کے آیا کرو نہا کے آیا کرو خوشبو لگا کے آیا کرو اپنی صفائی ستھرائی کر کے آیا کرو ترا توجہ میں ہو بچے ہو ہوئے ہنہ نو نہاں پتھر یہ میں نہ کرو صفائی ستھرائی کر کے آیا کرو مسجد دے اندر ساڑے پھرنا تھا آج نا آم جھٹکے لوگ جلے نے ڈنگر نوگر رکھے نے گویا لگا ہے پسیینے دی بھو ہونڈے ہم ایمان کے پسیتے نبار نہیں دلیں دے بھئی ٹھیک ہے ڈنگرہ لے کپڑے علیہ دا رکھلو نمازہ لے علیہ دا کھو دنیا جیتے قصور طریق ہوئے نا تو ہوتے عدالت جی جانا ہوئے دے میرے بڑا نا نیا پھر صاف ہو نیا نال کرنڈی دا سوڑ پانے آ یا لٹھے دا بھی میری طریق ہے میں جج دے سامنے پیش ہو جیڈا دنیا دا ججے او دے سامنے پیش ہو انواس تیتے نو صفائی ستھرائی دا بڑا خیال ہے تی جیڈا پوری کائنات دے ججان دا ججے او دے سامنے کوئی خیال نہیں سا نو چاہید ہے ساڑے بابیں عموماً حقاپی نہیں بسیتے آج اندھے نمو جو وہ آ رہی یہ بھی ہے حقاپی کے نماز جیڈا بندہ پڑھ دے او دی نماز کیسی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نمازی نماز شروع کر دے تی فریشتہ او دے مو دے اتے اپنا مو رکھ دے دے جو تصویہ پڑھ رہے ہیں فریشتہ اپنے اندر جذب کر رہے ہیں قیامت میں وہ بندہ اللہ دی عدالت چاہے گا سامنے سنائے گا تو جیسے بندے دے مو چو ہوں دی یہ بہو فریشتہ ہوں دے نیڑے بھی نہیں چاہتا تو دی نماز کی بنے گا بولو کئی بندے سکتہ پیندے نے داری رکھیے سکتہ پیندے نے انہ دی داری چو بھی سکتہ نہیں بہو دی انہ دے کپڑیاں چو سکتہ نہیں بہو دی اس واسے میرے بھائیو اپنی صفائی دا خیال کیجئے طہارت دا خیال کیجئے لباس تا خیال کیجئے قرآن نے اس واسے کیا خضو زینتکم اندہ کلی مسجد جدوی مسجد چاہنا ہے صاف ہو کے ہونے ہیں کپڑے سونے پہن کے ہونے ہیں اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں اور اوہ لوگ جیلے سن حاج دے دینا جکھاندے بھی نہیں سن پیندے بھی نہیں سن اللہ پاک نے فرمایا کلو و شرابو کھایا بھی کرو پیا بھی کرو لیکن شرطے کے وَلَا تُسْرِفُو اصراف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو اِنَّاُو لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِي اللہ فضول خرچی کرنے والے آنو پسند نہیں کر دے یہ عرب دے اندر ہے روائشی عرب دے اندر ہے ایدر میرے حال میں کوئی تین قسم دے لوگ آباد سن توجہ میرے والے ایک عرب بیدہ ایک عرب کہتانی ایک عرب مستاربہ اتین قسم دے لوگ آباد سن عرب بیدہ انہا لوگا نو کیا جاندہ سی جیڑے نبی نو تے نبی لودیاں قومہ سنہاں پہلیاں جنہاں نو اللہ نے عذاب پیج کے انہاں نو گرک کر دیتا انہاں نو عرب بیدہ کیا جاندہ سی تے عرب کہتانیوں لوگ سن جیڑے بالکل درمیانے جائے سن نہ بہتے امیر سن تے نہ بہتے غریب سن تے عرب مستاربہ کون سن حضرت اسمائیل علیہ السلام دی آل اولاد سی حضرت اسمائیل نو اللہ نے بارہ بیٹے عطا کیتے سن انہاں بارہ بیٹے ہیں دی آل اولاد نو مستاربہ کیا جاندہ سی اور اسی مستاربہ قبیلہ جنا خاندار سی او در وچو ایک قبیلہ سی جدنا سی بنو جرحم بنو جرحم قبیلے دے اندر حضرت اسمائیل علیہ السلام دی شادی ہوئی سی تے حضرت اسمائیل علیہ السلام اللہ نے بارہ بیٹے عطا کی تے پھر انہاں دیا گو آل اولاد انہاں دیا گو آل اولاد بارہ بیٹے عطا کیا جاندہ سی 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 میں بات کر رہے آسا کہ تین قسم دے لوگ سن عرب دے اندر پہلے عرب بیدہ قوم نو قوم لود قوم پہلیا قومہ جیڑی ہیں سن دوسرا عرب مستاربہ عرب کہتانی درمیانے درجے دے لوگ تیسرے عرب مستاربہ قبیلہ بنو جرحم جڑا سی نا اتنا امیر ترین قبیلہ سی مکہ دے اندر اینا دے اتے قوم امالکہ نے حملہ کی تا یہ پھر مکہ چھڑن دے مجبور ہو گئے جو مکہ جو لگے نے نکلن اینا نے زمزم دے کونے دے اندر اپنے سونا سارا سٹیا سونا دے ہرن تلوارا اور بھی سونا اور بھی چیزا سٹکے نا زمزم دا کونہ پور دے تھا وہ دے ہوتے مٹی پاک اچھی طرح انہوں برابر کر کے راتو راتے مکہ چھڑکے دے نکلے باقی جو رائے نا کوئی سونا سی مکہ دے قریب ایک پہاڑ سی وہ دی غار چراکے چلے گئے پھر کدھی واپس آوانگے اے ہی سونا ویج کے غار والا تے پھر اللہ دے کاردی خدمت کرانگی اے جو تو چلے گئے تے مکہ جے قبداللہ بن جدان سی نکھٹو ویلا کروں بلکل نکھٹو سی تے جیڑا مونڈا ویلا ہوئے نا انہوں کاردی چیرکا ہمیں بہت ہی ہمار دے بول دے نہیں اے ڈاڑا ترہ قدر کو کماؤی کو چارہ نے بیا بیا دی آخر لائے یہ کماندہ ہے کو نہیں یہ دی کروں دی ہی بیستی یہ خودکوشی کرنواز تے اس غارتے اندر جا وڑے ہے ہندہ ایتھوں کوئی چیز لڑے گی تے میں مر جا وانگا کاردیان دی جان چھوٹ جائے گی اے گھار دے اندر وڑے ہے انہوں سونے دا ساپ نظر ہوندہ ہے جڑا بڑا خوبصورت ہے ڈردہ ڈردہ ہودے قریب جاندہ ہے وہ ساپ پھڑ کے جیب جپا لائندہ ہے اگے سونے دے ٹیر لگے سن وہ جڑا قومیں بنو جرحم قبیلے والے سونا اس گھار دے اندر اپنا کٹھا کر کے چھڑ گئے وہ سونا انہوں مل جاندہ ہے انہوں آدھے نے رابجنہوں دیندہ ہے چھوٹ پاڑ کے دیندہ ہے بول دے نہیں اور کئی راتو رات امیروں انواس سے پتہ نہیں کی کی کھی کھیکھن کر دے نے پھر راتو رات ہی امیر ہو جائی لیکن کئی بندے بچہ رہے ہیں بروسہ دو چار دن دکان دی سیل کٹو ہی تو بھی دانے کو نسے گئے ایر تویتے دی تیری میرے پانی سیل کٹو ہا وہ بھی یہ گواندہ دو دارارہ لہرہی چار دارارہ کے داس دارارہ تویتاں دے بھی ریڑ لے نا وہ اندہ جیڑا چنگئی ہو دے اندہ پھر داس دارارہ لہ فٹ رہے گا اے لائیا ایک پکے نا پانی شریف جوجو پکا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا پیا گے پار تھلے را شریف جوجو پار پھرے گا تیرا بیڑا گھرک ہو جائے گا ساڑا دے حالے میں گڑی لائی ہے چالی پنجا لگ دی اگلے پاہ لٹر لبانی شریف یہ کیوں بنی ہے نظر نہیں لگ دی میں ہے تو ویچ بینہ لٹران دا ہار پا تینوں بھی نہ لگے چنگی پلی کوٹھی بنائی اٹھتے جا کے نا ایک نکر دے کالی ہاں ڈیمو دی مار شریف یہ بھی کیوں تو بلا نہیں ہے ہاں دی ہے کو گلگر میں کیا تو ویچ رہے نا سیرتے ہاں کالی ہاں نہیں رکھے آگر تاکہ تینوں بھی بلا چوکے نہ لگ تو میرے بھائی نا گلہ نو چھڑ دیئے فضولیات نے اے بھرتانے رسمانے جنیا سا ایجاد کیتیاں نے بروسہ کسے قبرتے شجرتے حجرتے نہیں نا مندری نا چلے تے بروسہ صرف فلیتا وقل اللہ اللہ تے ہونا چاہید ہے اللہ تو علاوہ کسے تے بروسہ نہیں ہونا چاہید انہو انہا مال ملے عبداللہ بن جداننو انہ سارا سونا ویچے اے ویچ کے تے ہو دی تجارت کر دے خجوران ہی تجارت کیتی اوٹھان ہی تجارت کیتی انہا مال دار بن گئے ہیں انہیں مکہ دے میں ان چونک دے اندر ایک وڈہ سارا پیالہ بنوا دیتا اس پیالے دے مختلف رکھنے بنا دیتے اس پیالے دے اندر مختلف قسم دے رکھنے بنا دیتے وہ دے اندر انہیں کئی قسم دا کھانا پکا کے رکھ دیتا مکہ دے چونک چھڑا اوکے اعلان کر دے مکہ والے ہو آج تو بات تُسا کرہ جو کھانا نہیں پکانا بلکہ جنی ضرورت ہوئے اس پیالے چلے جیا کرو اپنے کرہ دے اندر جا کے کھاؤ آقا فرمان دے نے وہ پیالہ ای ڈا وڈا سی میں گرمیاں دے اندر ہو دی چھاویں بھی بھی جاننا سا اور بندہ اوٹھنی تے سوار ہو کے اس پیالے دے بھی چوکھا سکدا سی سی آبا ایک در کہن لگے محبوب جی عبداللہ بن جدان تے بڑا سکھی ہویا پھر آخرت دے اندر یہ دا بڑا مقام ہوئے گا آقا فرمان دے نے میرے صحابیو اور اب دے اندر دو سکھی سن ایک ہاتم تائی سی ایک عبداللہ بن جدان سی اینا دوان و آخرج کجنی لبنا ہاتم تائی دے اندر کبر بڑا سی تکبر بڑا سی انہیں پوری زندگی ایک دفعوی اپنے رب نو رب بگفر لینی آکے آ اگر کہہ دے اندہ تے اللہ نے او دیز زندگی دے گناواتے معافیاں دے کلم پھر دے نیزر کہ جیڑا عبداللہ بن جدان سی اے مشوری دا کو کھا سی ریاکاری بڑی سی مشوری اے نو بڑی مل گئی انہ آخرج حصہ کوئی نہیں او دے چکی بھر بڑا سی او دا بھی آخرج حصہ کوئی نہیں او بھی بڑا سکھی سی اللہ اکبر کمیرہ سردار عبد المطلب جیڑے نے اے مدینے دے اندر پیدا ہوئے سردار عبد المطلب مکیج پیدا نہیں ہوئے مدینے چوئے انہاں دا ایک سکا چاچا مکیج نہیں دا سی او دی اولاد کوئی نہیں سی انہیں سردار عبد المطلب نو مدینے چولے آکے مکیج پا لیا اے جو آن ہوئے نا دی شادی ہوئی اللہ پاک نے سردار عبد المطلب نو دس بیٹے عطا کی تے دس بیٹے تے سردار عبد المطلب ایک دن ستے نے تیرا حضر خواب ہوندہ ہے عبد المطلب اٹھ کے نا ہو جتے کوئن خود زمزم دا ہاں دنے ایک دن خواب آیا دجے دن آیا تیسرے دن آیا بھئی عبد المطلب کوئن خود کہنے لگے کتوں خودا کس جگہ تو کیونکہ مکیج بڑی پریشانی ہی کوئن لبتا ہی نہیں سکی سی سردار عبد المطلب نے کیا کتوں کہنے لگے جتے کیڑیاں کٹھیاں ہوئی یہاں نے نا بہت زیادہ بہت زیادہ کیڑی ہے جتے تے کار اوہ دا ان کے تھے ٹھونگے مار دایا اس جگہ تو خود کوئن اوہ تے وے زمزم دا سردار عبد المطلب نے اپنے بیٹے آرہ سنو نال لیا تے جا کے تو کوئن خودنا جاتے لوئے دی کدال لائے کے خود دے گئے اوہ قبیلہ بنو جرحم دے وچو سونے دے ہرن نکلے تلوارہ نکلیاں اور بھی سونا نکلیا سردار عبد المطلب نے وہ سارا سونا کٹ کے وہ دا بیت اللہ دا دروازہ بنا دی تا بیت اللہ دا پہلہ دروازہ سونے دا سردار عبد المطلب نے لایا تو جن یہ تلوارہ سر وہ بیت اللہ دے اندر ٹھنگ دی تھی ہیں سردار عبد المطلب بھی بڑے رازی تے مکہ علی بھی بڑے رازی پہ شکر اللہ زمزم دا کونہ لب ہے پانی نو ترس گئے سا لیکن قبیلہ بنو مستاربہ والے جڑے لوگ سرنا اس حضرت اسماعیل دی آلالہ وہ کہنے لگے سردار عبد المطلب کونہ ساڑھا ہے یہ دے تے ملکیت ساڑھی ہوئے گی سردار عبد المطلب کہنے لگے میری ملکیت ہوئے گی توہاں جنہ پانی پینہ لپیو توانو روکتا نہیں لیکن ملکیت میری ہے اگر تھواڑھی ہندی تیرہ آپ پھر توانو داستہ بھی تو کونہ کھو دو انہی دیردہ پورے آئی توانو کیوں نہیں اللہ نے دزیا منو کیوں نسی ہے لہذا ملکیت میری رولا پہا جیا مکہ دے چودری کٹھے ہوگے بے گے فیصلہ ہویا شام دے اندر ایک کہنہ ہے اس کہنہ دے کول جاوانگے جو فیصلہ وہ کرے گی انہو سارے انہو فیصلہ مننا پہے گا مستاربہ دے چند لوگ تے ادرو سردار عبد المطلب دے قبیلہ خاندان والے کچھ لوگ اے رہا لکے فیصلہ کروانواستے شام دی طرف توڑ پہیں دے نے تے جدو سردار عبد المطلب مکہ جو چلن لگے کہنے لگے میں نظر مننا ہوا اگرے زمزم دا فیصلہ میرے حق چو گیا میں اپنے دسا پتران دے وچو ایک بیٹا اللہ دے راچ زبا کر دے آنگا اے نظر مننی تے رستے دے اندر جا رہے نے را دے اندری اے نا دا پانی مک جاندہ ہے خجورا مک جاندیاں نے سارا سازو سمان مک جاندہ ہے بڑے پریشان ہو گئے ان دور دور تک کوئی بستی کوئی دکان کوئی مکان نظر نہیں آ رہے ہیں اے لوگوں کوئی چشمہ پانی دا نظر نہیں آ رہے ہیں رات نو بے کے فیصلہ ہوئے ہیں ان اپنیاں اپنیاں کبران کڑ لگو تے کبران دے اندر لمحے پیجو جڑا بندہ مردہ جائے دوسرے ہوتے تے مٹی پاندے جان ایک بندے دی لاش بار رہ جائے گی رات نو فیصلہ ہو گیا ہے رات نو سارے سونجان دینے رات دے ٹیم سردار عبد المطلب دی اٹھنی دے قدمہ دے وچو اللہ نے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا جدو پانی دا چشمہ جاری ہویا ہے سارے انہیں پانی پیتا ہے مسکہ پار لیںیاں اپنے اٹھانوں پہ آیا ہے سردار عبد المطلب فرمان لگے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے انہوں کہنا کو جان دی کوئی ضرورت نہیں یہ تو ہی واپس مکہ چلیے ہون کوئی کسے کو فیصلہ نہیں کرائے گا اللہ نے میرے حاک جو فیصلہ کر دیتا ہے مکہ جو واپس آئے بڑے رازی مکہ جو سردار عبد المطلب دی ہور عزت بن گئی ہور وقار بن گیا ہے ہور تھاٹھ باٹھ بن گئی سردار عبد المطلب نے نظر منی سی اپنے دسا پتران دے نام لے کے سردار عبد المطلب نے کرا پایا ہے پہ جھڑ پتر دا کرا نکلے گا انہوں میں لاد راج زبا کر دیاں گا جو تو کرا پایا تھا کرا نکلے جنابِ عبداللہ دے نام ہورے عبداللات وی ایسی عبداللات وی ایسی عبدالمنات وی ایسی عبدالعضزہ وی ایسی یہ سارے پتر ہیں سردار عبد المطلب نے لیکن عبدالعضزہ عبدالمنات عبدالمنات دے نام قرآن ہی راب gegنے کڑے ہیں کڑے ہیں تھے عبداللہ دے نام کر دیا اور سب تو سونے سب تو شریف سب تو عقل مند سب تو دنا یہ سردار عبدالمطلب دا بیٹھا عبداللہ ہی سی یہ دے جیسا حسین مکیج کو نہیں سی یہ نہ لوہر سردار عبدالمطلب نے بازو تو پڑیا تیرا سالیہ چوری لئی منا دی طرف طور پہ سردار عبدالمطلب دے نان کے جڑے نے وہ سامنے آگئے کہنے لگے سردار عبدالمطلب سارے پتران دے وچو باقی جڑا مرضی لے جا جڑا چاجدہ پترے انہوں زبا کر چھڑن لگے آسائے کام نہیں ہون دینا کہنے کو چلنے آ جو کہے گی کر دے آنگے لیکن اس عبداللہ انہوں زبا نہیں ہون دینا کہنے نے فیصلہ کی تا تھوڑے خاندان دے اندر تھوڑے ایک بندے دی دیت کی نہیں ہے کہنے لگے دا سوٹے کہنے دیئے دا سوٹے ایک پرچی دے ہوتے لیکھ لگو ایک پرچی دے ہوتے عبداللہ دا نام لیکھ لگو قرآن نکل دا جائے جتے جا کے عبداللہ دا نام نکلے گا انہیں اوڑ زبا کرنے پہن گے سو اوڑ پورا ہو گیا تے پھر سو اوڑ تو بعد جا کے عبداللہ دے نام دا قرآن نکلے آ سردار عبدالمطلب نے مکہ دے اندر سو اوڑ زبا کی تے اوڑا دا گوشت پہاڑا تے سوٹ دیتا گریبا نو کھوا دیتا جگانے پیر فرما دے نے لوکو میں زبی ہیں دا پتران میرا بابا اسماعیل وی زبا ہون واس تے تیار ہویا میرا بابا عبداللہ وی زبا ہون واس تے تیار ہویا یہ پہ آقا دے آن تو پہلے دیاں گلہ دا سنا پہ پھر مکہ دے اندر روای سی ایک ایک اوردے کئی کئی خامد سن او سا اوردہ خامد فوتو جاندہ سی انہوں ایک مکان دے اندر قید کر دیتا جاندہ سی اوڑی عدد کی نہیں ہوں دی ایک سال نہ کمرے جو باہر جا سکتی ہے نہ اوڑے کول کو اندر آ سکتا ہے بس انہوں روٹی ہے سنا کمرے سے بیچے دین دے سوٹ دین دے سنا اندر ہی او پشاب کر دی ہی اندر ہی پکھانا کر دی سی محمد بن یوسف سال ہی نے سبل الحداچ لکھی ہے کہ اس اورد دے کولوں انی بو ہوں دی سی جیڑا پرندہ اس اورد دے کولوں دی ننگ جاندہ سی ہوں دی بو دی وجہ دو مر جاندہ سی یہ پیغمبر دے آن تو پہلے رسمہ سن جیڑیاں مکہ چی جا دویاں سن مکانہ دیاں چھتاں دے لوکاں چندیلہ آئے سن پہ جیڑا مرضی آئے جیڑا مرضی جائے کوئی روک تھام نہیں سی یہ بغیر تھا دا کارے کوئی روکن والا ہی نہیں سی اور جن نے کر دے افراد انہی خدا تین سو ساٹھ بوت جیڑے سن اینا بیت اللہ دے اندر نصب کیتے سن قاب بن لوی ایک بھئی مان سی مکے دا بڑا امیر ترین آدمی سی انہیں لے آکے نا بوت جیڑے سن وہ شام دے بچوں ایک بوت لے کے آیا پھر انہوں نے شیطان دے نا ایک اندازی جن جن شیطان انہیں کیا جدے دے اندر بھی ایک بوت تہینے کہوں میں نو دے پہے لات منات اززہ بھل اوہی لے آکے نے جدے چو بھی ایتھئی مکے دے بچے نصب کر دیتے لوکاں انہوں نے پوجہ دے لادیتا آقا فرمان دے نے ایک بدماش آدمی کا بلوی جیڑا ہے نا ایک قیامت تک جہنم دے گڑے چھتھلے جاندہ رہے گا کیونکہ اللہ دے کارنو بوتا دنال پرنوالا اے بندہ سی کہ مکے دے لوکاں نو شیط تے لانوالا اے بندہ سی اور او لوگ اور تانیا منڈیاں لگ دی ہیں سن کوئی اپنی بیٹی کوئی اپنی پہن کوئی اپنی بیوی کوئی اپنی ماں ویچنوا سے منڈی جا رہے ہیں جو میں اجکال دنگرانیا منیاں لگ دی ہیں لوگ بیوی نو پیر دی جتی سمجھ دے سن جو میں آج کل بھی آج کل بھی جرسوں میں آنے مکے دے ساڈے مو آج رہے چھوئے ہون نہیں آنے او بیوی پیر دی جتی ہے پوری آئی ٹھیک نہیں دے لاغ ہے سوڑ چرو ہون ہوئی آنے او لوگ زندہ بیٹیاں نو دفن کر دے سن تیس دور چھ نہیں آئے آگلے دن ایک بیوی دے کار وچاری دے کار تیسری بیٹی ہوئی ہے انہوں تکے مار کے کروکار دیتا ہے سن بیٹیاں بھی دے کاری شڑے ہیں کوئی ایک واقع ہے بے شمار واقعات میں آج جسی اپنیاں بیٹیاں نو حصہ کیوں نہیں دن دے کہ سادے چونہ ہندوان دیر جراسیم آج بھی موجود نے حاکہ بابے نو پھولو بڑا دیندار ہوئے گا بڑا نمازی ہوئے گا تکبیر اولا نماز پڑے گا لیکن بیٹیاں دے معاملے دے بیچ وہ کہے گا اللہ کر کے ماری جان دے چنگی گال اوہ جامدیاں مار دیں دے اسے نے نکاح کر کے مار دیں دے اگلے دن ایک بابا ایک پٹواری کو کیا کہنے گا کاغذات چنا ہمیر یہ تیندی یہاں مار دے وہ چاہ پانی جیڑی لینیاں اور لل ہے مراد کیے نا نو حصانہ دینا پہ تے بابا دنیا ہی دے مار دیں گا تے قیامت نو اللہ دیے دالے چی تیرا گرے بانو نا تے تیریاں تیندہ ہاتھوں نا کیونکہ شریعت نا تیرے باب دیئے نا میرے باب دیئے قرآن نے کہا لِزَّاکَارِمِسْنُ حَزِّلُنْ سَيَئِنِ اس عورت نو مقام کنے دیتا ہے اسلام نے نبی علیہ السلام نے آکے دسیا عورتہ منڈیاں دا مال نہیں عورت کاردی زینتے عورت کاردی شنگارے عورت دا مانا ہی پرد ہے یہ عورت جدو پیدا ہندی ہے یہ بیٹی بن جان دی ہے اپنے ماں باپ دی عزت وقار بن جان دی ہے جدو بچی جوان ہندی ہے پرامان دی خیرت بن جان دی ہے جدو دی شادی ہندی ہے پھر خامد دی عزت بن جان دی ہے شادی تو بعد اللہ بچی بچا دین دینے پھر اے ہی عورت ماں بن جان دی ہے جدو ماں بن دی ہے اللہ اے دے قدمہ تھلے اپنی جنت نشاور کر دین دینے یہ عورت نو مقام کی نے دیتا ہے اسلام نے فرمایا انو اے نا کیا کر پیر دی جتی عورت تے تیری ماں ویئے عورت تے تیری پہن ویئے ایوے بیویا نو ماریا نہ کرو بیویا تے ظلم نہ کریا کرو جگاندے پیر نے فرمایا سی خیر اکم خیر اکم لے اہلے ہی تھوڑے ویچو بہتر ہوئے جل آپنے اہل واسطے بہتر ہے اہل واسطے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے اے ظالم بار بڑا کجھ کر دے بار کھلے خرچے کر دے یارانو چرگے مرگے وی کھوندے لوکاں دے پیسہ بے فضول خرچ کر دے بچیاں نو کر خرچہ نہیں دیندہ بیوی خرچے دا سوال کرے انو مار دے گھالان کر دے اے ظالمہ ایک کو دن آرے جرا تو اللہ دے راج خرچ پیا کرنے ایک کو دن آرے جرا قریبہ مسکینہ دے خرچ کرنے ایک کو دن آرے جرا جہاد دے را سٹیج خرچ کرنے آقا فرمان دے نے ثابتوں افضل ترین دن آر تے رپیاں اوے جرا اپنے بیوی بچیاں دے خرچ کرنے ایدھنو وڈی کا اناچ چیز ہی کوئی نہیں میں نا آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا نبی علیہ السلام دی پیاری بیوی اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمان دیا نے ایک عورت آئی آپ دیکھا رہا ہے ادھر دو بیٹیاں سنو دیاں سوالی بن کے آئی سوال کرنوا سے منگنوا سے آئی مسلم دی رویہ تھے کہ نبی علیہ حضرت عائشہ نے ایک خجور دیتی بخاری دی رویہ تھے تین خجور آنے دو بھی رویہ تھا ایک دیتی تو اس عورت نے دو ٹکرے کر کے ایک کو اس بچی دے موج پا دیتی دوسری دوسری دے بچی دے موج تو عائشہ فرمان دیا نے میں بھی نہیں ہے بھائی تین دیتیاں دو بھی رویہ تھا ٹھیک نے مسلم بخاری دیاں تین دیتیاں ایک ایک بچیاں نو دیتی تین خجور آنے اس عورت نو دیتیاں جنہی منگن آئی ہے انہیں ایک ایک بچیاں نو دیتی اپنی خجور ہو دی آتھ چے بچیاں کھا کے ہو دی خجور تے وی لپک گئیاں ماں سی ہو دے کورے آنا گیا انہیں خجور دے دو ٹکرے کی تے انہیں دوان دے موج پا دیتی ادیتی خجور اما جی عائشہ ویندیا نے بھائیاں میرے اما جی عائشہ دیاں کھا چو آنسو آگئے اے بی بی چڑی گئی جگہ دے پیر آگئے آپ نے سارا واقعہ آپ نہ دے لال نو سنایا ہے جگہ دے پیر اب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے نے عائشہ اے سارا کوئی تو اپنی آنکھ کھانا ویکھے ہے جی اللہ دے رسول میں اپنی آنکھ کھانا منظر ویکھے ہے میں خود ویکھے خود بیان پہ ہی کرنی آنکھ آقا فرمان دے نے واجبت لہ الجنہ واجبت لہ الجنہ واجبت لہ الجنہ فرمایا عائشہ تو گوا بن جا جس عورت نے اپنیاں بچیاں پیار کیتا ہے اللہ نے ادھے واسطے جنت نو واجب کر دیتا ہے حضیفی اپنیاں بچیاں نو پیار کرنے بول دے لیں بچیاں نو بڑا کچھاں چھ لینے بچیاں نو بڑا پیار کرنے نبی علیہ السلام دے کول نا ایک سیابی بیٹھا سی وہ بچیاں نو بڑا چمے دے بڑا چٹے دے تیوی ہو دی کول بیٹھے دے تیو نو پوچھے ہی نا آپ نے فرمایا تیرچوہ جہلیت دے جرسومے نہیں گئے بیٹی نا پیار نہیں کرتا ظالمہ بیٹیاں نو چمن دے آپ نے اس سیابی نو ڈانٹی ہے اور پھر آپ نے قیامت تک قنون بنا دیتا لوگو جڑا بندہ اپنی دو بیٹیاں پال دے انہوں دین سکھان دے انہوں دی تربیت کر دے پھر شادی کر دے دو بیٹیاں پال دے قیامت دے جننچ میرے نال یہ میں ہوئے گا جو میں دو انگلہ نے انہوں گلہ جو کوئی فرق نہیں انہوں گلہ جو کوئی فرق نہیں جننچ میرے ہو دے درمیان کوئی فرق نہیں ہوئے گا ان کی حال بیٹا ہوئے دے سارے یہی مڑھی آئی چوکے نسے جانے آ سارے ہی مبارکہ دینے آ بیٹی ہوئے دے موت پہ جان دی یہ سانو کار دیا نو موت پہ جان دی اور بیٹی ہوئی یہ ہن کیوں انہی مبارک دین دا اور مکہ دے کافر سن جو بیٹی دا سوندے سن ہونا دے چیرے جیرے سن گسے نہ سیاہ ہو جان دے تو تھوالے چوی میرا خیال کہن دا ہے سادے معاشرے چوی ہونا دے جرا سیم اجے موجود نے آگلے دن ایک بندے دے کار دو بیٹیاں ہوئی یہاں تیسری دا انہیں الٹرسون کرایا پتہ لگا بیٹی ہے بیوی نو تکے مار کے کارچو کر دیتا ہے تیرے کال دے بیٹی ہی ہونڈی جانے بیٹیاں نو حصہ نہ دینا بیٹیاں نو پیار نہ کرنا اور بیٹیاں نو بری نظر نہ ویکھنا بیٹیاں نو حقہ دا نہ کرنا میں اس بندے نو مسلمان نہیں سمجھ دا نہ محمد دا امتی سمجھنا قرآن نے کہا لزاکاری مسلم حضل انسا یین مونس دا ایک قصہ مذکر دا ڈبلے تیرے دبل لے کے بھی موت پہنڈے یہ تو دا ایک بھی نہیں چھڑ گا بول دے نہیں آپ نے بچیاں وہاں سے دبل لے کے او دے بچے نہیں وہ تیری پہنڈ نہیں تیری ماں نے انہوں جمعہ نہیں تیرے کارچ رہ کے پڑی نہیں وہ تیری عزت نے وقار نہیں بابا بھی بڑا سیانہ ہے جنہی اب بے آکے باروں آنڈیاں نے انہوں نے آنڈا ہی سا لیا کیا ہوتے جنہی آپ نے تھی انہوں ہی سا دے دا گھو نہیں میں کہا تیرے ورگا پاگلی ہوئے بابا جنہا باروں چوکے کا عرض اٹھے خدا رہا دنیا دے اندر ہی سیدے جائے قیامت نو تسا زمین چوکے نہ سیرتے مگر مگر دور نہ لیکن لینی کو نہیں تے ایک گھٹ زمین کسے دی نجاز قبضے چلو گے نا جہنم دی آگے دے ساتھ تاوک بنا آگے تھوڑے گلانچے لڑکا دیتے جانگے ہنسی انہوں ممولی کے اس سمجھنے یہ نہیں ہونا چاہیے دے میری والدہ محترمہ آگلے دنی فوت ہوئی آنے اللہ انہوں نے کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فراغ نان کیا ولو منو حصہ میں لیا سانو تے میرا پائی کو یہ چھوٹا تین میریاں پیڑا نا وہ چھوٹا پائی آکے میں حصہ نہیں دینا تو میں کہاں ہمیں دے رہا ہے وہ آئی تو کئی سال پہلے دی دس کچھ سال پہلے دی باہت ہے پنجی تی لاکھر بھئی آسی وہ آکے جی میرا پندرہ لاکھ الاکھ کرو تے حافظ دے پیسے ہاں جو دے ہو حصہ یہ اپنے پیسے ہاں جو دے میں نہیں دینا میں کہاں انشاءاللہ سارے ہاں جو دینا ہے ہے جی میرا مرنج اون موک جے گا میں ہاں موک جے کوئی مسئلہ نہیں مرنج اون مکان ہے مکان کوئی ارچ نہیں لیکن جنا شریعت نے مقرر کیتا ہے دینا پہنے ہیں ہے جی پیسے ساڑھے لگے نہیں ہوتے کرایا ہاں لائے نہیں میں جنہیں کرایا تو لائے نہیں وہ میرے کھاتے ہی پا دے میرے بھائیوں آپ نے کراچوں جہلیت جہلیت ایک ختم کرنی چاہیے دی ایک قدو ہوئے گی جو باپ دے دل چے خوف ہوئے گا باپ دے دل چے ڈھر ہوئے گا میرے سسرال نے کام ہوگی انہوں نے مکان وکیا تقریبا پونے دو کروڑ دا ان چار میرے سالے نے تیتین سے چار ہی پہنہ نے سب تو بڑھا سالہ آٹ گیا انہوں نے کہا جی اے نا دا حصہ بندہ ہی نہیں میں کہا تیرے ابیدی شریعت نہیں بندہ میں ہی اپنی مرزی نا تنہوں چھاڑی چھاڑیوں وکری گالے اے نا کیا بندہ نہیں اور ہونہ آن کیوں نے معافی مانگی ہے بھی تو ہی ٹھیک سو گالے ہوئے کہ جدو بابا سٹینڈ جائے نا تو پتر کچھ نہیں کر سکتے تو میں کئی بابے ایسے بھی بیکھے رہے ہیں سارا کوئی پترانے نہ لہ دیتا ہے پترانے مرکے بابے نو لت ماری گیا اسے تیدے کار ہے جنو ایک انچ زمین بھی نہیں دیتی مریاں کی تھے بیٹی دے کار میرے پیغمبر نے انہا رسمانو ختم کیتے ہیں انہا خرافاتنو ختم کیتے ہیں وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رُسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ آپا اے امیان دنی چون حِرْزَلِّ الْأُمِّيِّنَ امیان دنی یہ بان بن کے آئے اللَّذِينَ يَطْلِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ اللَّذِينَ نبی دی صفت بھی امی ہیں امیان دنی یہ بان بن کے آئے امیان دن بھی چون آئے امی دی نصبہ جو لوگاں مال ہوئے گی یہ دا منان پاڑے جو امی دی نصبہ نبی مال ہوئے گی پھر یہ نہیں کہنا انپاڑ نبی امی انہوں کیا جاندہ ہے جرا کسے انسان کو لنا پڑھیا ہوئے ڈریکٹر آپ رحمان کو لو پڑھیا اور مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا انگریز گزریا ہے یہودی انہیں کتاب لکھی سی دنیا کے سو عظیم انسان اُدھے فرینٹ دے اُدھے انہیں پہلا نام لکھیا ہے دی محمد پیس پیا اپا نہیں کہ دنیا دا سب تو عظیم انسان پہلا جیدہ نمبر ہے عظیم انسان ہے اُو محمد رسول اللہ صلی اللہ اُدھے تھلے انہیں وجہ لہی ہے وجہ کی لکھ دے ہاں دا میں نڑے نوے بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کی تا کہہ دے پانچ استاد کہہ دے ساتھ کہہ دے دو لیکن دنیا دی ایک وحش شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی ترتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں بلکہ اِنو پوری کائنات دا استاد بنا کے پیجیا ہے اِنَّ مَاہْنَا بُوِسْتُ مُعَلِّمَا حقہ فرمان دے مِنو مُعَلِّم بنا کے پیجیا گیا ہے زمین دے استاد کیوں نہیں بنایا شکیرد نالو استاد اللہ ہندہ ہے شکیرد جتے مرضی پہنچے لوکہ نے کہنا ہے استاد استاد ہی ہے تے فرمایا محبوبہ تیرے نالو اللہ زمین دی ترتی دے میں کہہ نو بنایا ہی نہیں تیرا استاد بنا دا کینو اللہ اللہ ہے تیامی کملے ہوئے نا ساتھے مسلمان پائی میں لاب کے لے آمان کتھو سونا بول دے نہیں سفیگر کھول کے لگے نہیں رہی دے میں لب کے لے آمان کتھو سونا میں کہہ لبنا کتھو ہی پہلے نمبر تے سوچے ایویدہ سونا کے مانے جنیاں ہے ہی جنہاں لبنا ہی تے جے ایویدہ سونا ہے ہی نہیں تے پھر لبنا کتھو ہی سوچیں دی باتیں نا جدو ایویدہ سونا کے مانے جنیاں ہی نہیں سب تو سونا سب تو من مونا کونے تے دوسرے دی بیعتاں کری دیئے پہلا پیر کوج ہے پہلا پیر چھوٹ ہے جنہاں پھڑ لگا وہاں اے پیر اچھ ہے اے وڈا پیر ہے تے سونا ہی بہت ہے اوہ تو آوازوں دیئے اے کملے ہو میرے محبوب نو چھڑ کے لامبے کیوں جان دے ہو ایدنا سونا ہی کوئی نہیں بنایا ایدنا اچھا ہی کوئی نہیں بنایا مکہ چند چڑے آ جد لو ہوئی مکہ چند چڑے آ جد لو ہوئی سوڑا کالی کفر دی رات مکا نی آیا راؤ پولیا جاندیا رائیانو گلی باغ بہیشت وخا نی آیا پھسے ہوئے سل جڑے ویچ گناوا دی دل دل مشفق باؤں پھاڑ بنے لانی آیا آو دیو مبارکہ سانو لوکو ساٹھے ستڑے نصیب جگہ نی آیا اللہ اندرے منو پھر ترس آیا نا جدو انہی حالات خراب قتل و غارتام زنا عام بدکاری عام جوہ عام سود عام مکیج سود بھی عام سی لیکن سود آقا دی آن تو پہلے سی زنا نبی دی آن تو پہلے سی بول دے نہیں جوہ نبی دی آن تو پہلے سی ہونوے کھو زنا دے اڈے نہیں آج بھی آئے نہیں لیکن پیغمبر دے آن تو پہ باج کیوں ہونا لوکان یہ خوبی سنو زنا کر دے سن بدکاری کر دے سن شرک کر دے سن گناہ کر دے سن لیکن اپنی نسبت کسے نبی والنیسن کر دے ان ساڑے لوگ زنا کر دے نے شرک کر دے نے بدکاری کر دے نے تسینے تے اتھمار کیا دے نے ہی محمد دے امتی ہیں انہا لیلہ و انہا لیلہ وہ تیرنا دے مکہ دے بدو چنگے ہیں جوہے گناہ کر کے نسبت کسے نبی والنیسن کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے بیت اللہ بنایا ہے آقا دیان تو چار ہزار سال پہلے کنے بولو بولو چار ہزار سال پہلے نبی ابراہیم نے بیت اللہ بنایا اتو آبا زائی ایدی مزدوری مگو کی مگ دے ہو اللہ ساریاں مزدوریاں وچے ہی آ جان گیاں ربنا و بعث فیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتی کا و یعلمہم القتاب والحکمہ و یزکیہم انکا انتال عزیز الحکیم اللہ ایدی وڈا خطیب چاہید ہے اور ٹھیل پر والے ہو مسیطان ٹیلہ لاننا کلین پاننا آباد نہیں ہو دیا پھر ٹیلہ لاشری ہے اتو چھات تک بلے بلے بھی کوئی مسجد ہے کلین دمیں تو نوالے آگے پائیے پیسے بڑے لانے نے تو مولوی رکھن دی باری آئے پھر دو دو مین مین کا کرنے ہونا مولوی کیوے دا ہونا چاہید ہے میں خیلوے لیلن دا ہونا چاہید ہے جنا وقتی تاور دے مسلے دے خلا رو باج باری جرک شروع نہ ہو کھان نو کچھ منگے نہ پین نو کچھ منگے بول دے دعا کرو مولوی دے بال ہون ہی کوئی نہ ظاہر ہے مولوی دے بال ہونے نہ کھان نو بھی دے منگنے میں اگلے دنے پینڈ کے آت تقریر کرنے بڑی دیر دی گالے دو باپے میرے انتزاج ہیں کہنا پسروڑی صاحب تو وہاں کیا ہونا ہے پسروڑی صاحب نے مسئلہ پوچھنا ہے میں دسو بابا جی کی مسئلہ ہے مسئلہ تھوڑے کو پوچھنا ہے میں دسو اے جی جڑا مولوی مسئل دے پیسے کھا لے وہ دے پیچھے نماز ہو جاندی ہے میں کنے کھا دنے اے جی ساڑے مولوی نے میں کیا انہیں ٹھیک کیتے ہیں اے جی ہاں مطلعہ تھوڑے تو یہ انہیں ٹھیک کیتے ہیں میں نہیں انہیں ٹھیک کیتے ہیں میں کنی تنہا دیں دے مولوی نے اے اٹھ ہزار میں بال کنے نہیں ہساتھ دو جی آپ کنے ہو گئے نہ ہوں تو تنہا کی نہیں آٹھ ہزار بول دے نہیں آٹھ ہزار تنہا بڑی تنہا ہے آپ نے کارتا کنے ہے پجھا ہزار مولوی نے کار دے تنہا کی نہیں ہے آٹھ ہزار میں کہا بابا جی مولوی نے مسئلہ دے پیہ کھا دے نوں نے ٹھیک کیتے ہیں یہ دی پوچھتوانو ہو نہیں ہے پیہ مولوی نے کھا دے نے وہاں دے ہی سانو کیوں نہیں ہے مولوی نے وہاں نہیں تو ہی تنخواہ مولوی نے پوری دے وہ مسئلہ دے پیہ کھائی نہ جدو تسی تنخواہ ہی نہیں دینی سہی تو انہیں پھر مسئلہ دے پیہ کھانے نوں بھی مسئلہ دے یہ کھالے تکیئے انہیں کسو پورا کرنا ہے انہیں بھی دیتھو ہی کھانا ہے بول دے رہی میرے بھائی علاماتی خدمتنوں عذاب سمجھنے نہ کریا کرو بلکہ سواب سمجھ کے کریا کرو مولونا اسمائل سلفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن مسئلہ دے پیہ لانڈے ہیں اس مولوی تے بھی لانڈے ہیں جدی وجہ تو مسجد آباد ہے مسئلہ دے تیلہ لانڈنا یا کلین پانڈنا لوکا باروں نہیں ہے انہیں جب تا خطیب اچھا نہیں ہوئے گا تو ہاتھی مسجد چہاری بچھا نہیں ہوئے گا نبی ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ رسول پیج اینا دے وچوں اینا دے وال مکہ جی کون باس دے ہیں جن کے انسان بولو کہ نوری ہے نا اینا دے وچوں اینا اللہ تعالیٰ ہوا اللذی باعث فی الامیین باعث فی الامیین رسولا منہم یطلو علیہم آیات ہی ہسی اینا دے وچوں رسول پیج ہے لقد من اللہ علی المؤمنین از باعث فیہم رسولا من انفوسہم یطلو علیہم آیات ہی ویزکیہم ویعلیمهم الكتاب والحکمہ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُبِي اللہ اکبر فرمایا مومنوں تو آڈے تیسان کیتا ہے اللہ اے جنی باڈی تے تو چھٹا پاشر ہے نا یہ چھوٹا ہے سان یہ بڑا بڑا ہے سان اے انہوں باڈی تھی چیزاں جو کوئی چیز کریک ہو جے یہ نبی ولی تھی تو کانو لب دیجئے اگلے دنے ایک بندے دی اکھ ضائع ہو گئی حبد شکور برق صاحب حبد شکور برق باشو یہ اپنی مثال آپ ہے توجہ ہے جے کوئی نا اوہ دی اکھ ضائع ہو گئی تو امریکہ جو اکھ پیہا ہو دی کو با با ہی امریکہ جو کو آکے آ شپیشل میں کنے پہ لگے چھبی لکھ میں نظر ہوں دا ہی اے نہیں میں کیا چھبی لکھ لاکھے بھی نظر نہیں ہوں دا تو جنہیں سارا کچھ مہج دے شیر ہے کہ انہوں بھی سہیدہ کی تے ہی بول دے نہیں اے جنہیں مٹیریل تیرے جسم دے فٹ کیتا ہے اکھاں دو کان دو ہاتھ دو پیر دو ہر چیٹ ڈبل سیر بھی باس ہو گیا کی ہو گیا سیر سیر ایک لایا ہے باقی ہر چیٹ ڈبل ہے سار کیوں ایک تیرا سار بھی ایک جکانوہ سے میرا دھر بھی ایک ایک سار ایک در تے جھخدہ سونا لگ دا ہے ایک سار در در تے جھخدہ سونا نہیں لگ دا دنیا چہتے ایک نماز ایسی بھی ااجد ہے رکوع سیدہ نہیں ہو گئی یہ جنازہ کیوں نہیں رکوع کر دے بریلوی بھی رکوع نہیں کر دے بریلوی سیدہ بھی نہیں کر دے جو جنازہ پڑھ دے دیوبندی نہیں کر دے اہلے دیس نہیں کر دے شیعہ نہیں کر دے کیوں نہیں کر دے اگر مید ہے اور مید نبی دیو ہے سیابی دیو ہے ولی دیو ہے باپ بلے شاہ دیو ہے باپ فرید دیو ہے علی اجویری دیو ہے جدو مید یار چار فٹ تا ہے اوہ دو رکود سیدہ نہیں جدو چار فٹ تھا ہے پھر رکود سیدہ کیوں ہیں بولو جدو مید بار کبرچو اوہ دو رکود سیدہ کرندی رب نے اجازت نہیں دیتی جیسا مٹی چاہا پی دب لینا ہوتے منا مویں مٹی پا لینا پھر کے لی شریعت ہے جواب تے دے نا پھر کے لی شریعت پھر کوئی وکھ رہی ہے شیخ القرآن مولو سنشیوپوری رحمت اللہ لہ ایک بی بی نو ویکیا وہ مرگی نو پھڑ کے مارن رہی ہے بابا جی کہنے کے یہ بچاری بیزبانی نو کیوں مارن رہی ہے مولو اللہ فرمان لگے تیرے انہیں گدانے کھا کے ایڈا گوانڈا گوانیاں کھوڑے ہی دے تینو وارا نہیں کھاندہ تو دن رات ہو دیا نیمتہ کھا کے ایڈا سر گہر دی تیری تے جھکائیں ربنوں بھی وارا نہیں کھاندہ اے جریہ باڑی دیا نیمتہ نے ایک پلڑے چرا کھلو پوری کائنات دیا نیمتہ ایک پلڑے دے اندر ذرا غور کیجئے پوری کائنات دیا نیمتہ ایک پلڑے دے اندر پوری دنیا دیا نیمتہ ملکے نیمتہ مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتیا وَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَاً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِمَتِهِ اِخْوَانَ وَكُنْتُمْ أَلَا شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّار تُسھی جہنم دے کنارے تے کھڑے سو نیمتہ مصطفیٰ انہیں ہی تو پھڑ کے تو انہوں کھچ کھچ کے جہنم دے رات اللہ کے جنت دے رات پا دیتے تارے اندے بل دے نیچراغ تیرے واسطے نیوے اندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے عمب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کے لاہری چالدہ تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کاؤتے پین دیاں تریل تیرے واسطے مجید و ددیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤں دیاں نیشہد تیرے واسطے کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دلال جیہ رسول تیرے واسطے آیا مزمل آیا مدسر تو آہا آیا یاسین آیا دردی پکھی آندہ ساکیتی سے آندہ بن کے رحمت اللیل آلمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نظیر آیا رب کلیا نور مبین آیا قسم رب دی پوچھ حسین کو لو کائنات تو ود حسین آیا اچی شان والا اچی آن والا سنو خبر اے ملی اے پیغمبر آتو زمین والے آدھی کی گل کرنی شان ننگ گئی اگے امبر آتو جدی ملے نامی سال جاگے اندر کوئی نکل وے کھے بار اندر آتو حسین ہو برسول دی ملے جس نو وے کھا کون ودے او دے نمبر آتو اس واسطے میرے بھائیو اللہ پیغمبر دی سیرت نو اپنا آن دی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دی نعمتنہ مالا مال فرمائے مولانا مفتی مبشر صاحب آ جان گئے تو وچھر بیمار بڑھے نے یکم دسمبر بروز اتوار بار نماز فجر جام محجد حسین بن علی بستی لال شاہ قصور مفتی مبشر ربانی صاحب درد سوئے گا اتوار نو یکم دسمبر بروز اتوار جہاں یہ اتوار آ رہی ہے سوالو جواب دی نسیست بھی ہوگی جنہ ساتھیانے جانا ہوئے تو جا سکتے ہو اللہ تعالی عمل دی توفیق الحمدللہ رب العالمین وَلَاکُمُ تَقِينِ وَسَلَاةُ وَسَلَاةُ وَالَا عَبَادِ مُسَلِينَ ہاں جی ایک دورو فرمائش آئی ہے اوہ یہ فرمائش باس یہ تھے ہوں دیئے نہیں نہیں ہے کاریار شدیق تیاری ساڑھی ازلاتوں ہیں یاری ہجرت دی منزل باری ساڑھی ازلاتوں ہیں یاری میری حاضر آقا جانے جد جان کرا قربانے میڈے وَسْوِچَ نئی انکاری ساڑھی ازلاتوں ہیں یاری عبدیش گور برق کدھر چلا ہے محلی صاحب آئے نہیں اچھا نبی علیہ السلام دیا تلیاں پھٹ گئیاں پیر سوج گئے کیوں سوج گئے پیرن تیرے ہنکس لئی کندے میرے تیری بن جواں اصواری سڑھی ازلان تویں یاری تیرا پار شدیق اٹھاوے تین کوئی تکلیف نہ آوے تین میل دی چڑساں چاڑی سڑھی ازلان تویں یاری ڈنگ کھاوے زہر پجاوے پر نہ پیر سراخ تو چاوے ہے نید حضور تتاری حضرت ابو بگر شدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو اڈی تے ڈنگ مار رہے سب آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگرے نے ٹھنڈے لگے یار کی ہویا ہی اکھاں کھولیاں یار کی ہویا ہی یار کی ہو منظر کیسا ہوئے گا ابو بگر کی آندھے نے ہر مشکل سرت چاساں میں لگیاں توڑ نباساں ہر مشکل سرت چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدق لک لک واری سڑی ازلا توئے یاری مولانا سلمان شریف صاحب سلمان شریف صاحب تے شریف علیہ اے نے اللہ تعالیٰ انہ دی جوانی المعمل چی برکت عطا فرمائے اور اپنے باپ دی طرح اللہ انہ کو دین دا کام لے جو انہ دے باپ مولانا شریف علابہ دی رحمت اللہ علیہ دے کولو اللہ دین دا کام لے ریا سینا اللہ انہ دی طرح اللہ انہ دین دا کام لے اور انہ دے سینے نو اللہ دین واسطے کھول دے اور انہ دی جوانی علم و عمل قوت بیانی چل اللہ برکت عطا فرمائے اچھی کہہ دو آمین اور انہ دے بزرگانی قبر نو اللہ جنت دا بگیچہ بنائے جتے ہو سٹے انہ اللہ کرور کرورتے جنت الفردو سے داخل نصیب فرمائے